الو میں پریتی ایزی ٹو کک سے آج میں آپ کو بنا چینی کے بنا گڑ کے بہتی ٹیسٹی اور ہیلڈی تھنڈائی بنانا بتاؤں گی آپ دیکھیں گا کتنی بڑیہ اور کتنی اچھے تھنڈائی بنتی ہیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اس کے لئے میں نے قریب پچاس گرام کے قریب یہ کھربوجے کی منگی لی ہیں ساتھی ہم نے یہ سفید والی کالی مشلی ہے دس سے بارہ کاجو لیے ہیں پندرہ سے بیس بادام کی منگی لی ہے الائچی لی ہیں آٹھ دس تھوڑے سے پشتے لیے ہیں اور ساتھی ہم نے لی ہے یہ قریب ڈیٹھ سو گرام کے قریب کشمشلی ہے جس سے ہم جو ہے وہ تھنڈائی میں اس کو ہم یوز کریں گے ساتھی ہم اس میں سوف بھی لے سکتے ہیں پر انتو اگر آپ برت میں سوف نہیں کھاتے ہیں تو نہ لیں تو میں نے اس لئے بینا سوف کی ہی بنائی ہے اب مکسی میں ایک ایک کر کے ہم سب ہی سمان کو ڈال لیں گے یعنی بادام ڈالی کھربوجے کی منگی ڈالی کھربوجے کی بینا چھیلے بیجو سے ہم کس طریقے سے تھنڈائی پاورڈر ریڈی میٹ تیار کر سکتے ہیں وہ میں نے آلیڈی ایک ویڈیو ڈالی ہوئی ہے جسے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اب ایک ایک کر کے سب چیز ڈالی ہم نے اس میں میں نے سفید والی کالی مشلی اور تھوڑی کوئنٹیٹی زیادہ لی ہے کیونکہ اس سے ٹیز بہت اچھا لگتا ہے اور میرے تھوڑی سی یہ زیادہ ہی کھائی جاتی ہے اس میں کالی مرچ دیکھے کر کے ہم نے سب چیزیں ڈال دی اور اس کو ہم مکسی میں ایک دم مہین اس کو پیس لیں گے تو دیکھیں مکسی میں ہم نے اس کو پیس لیا ہے پاورڈر ہمارا بھی یہ تھنڈائی کا تیار ہو گیا ہے اب اس میں ہماری کوئی بھی شگر نہیں ہے ہم اس پاورڈر سے بھی تو یہ پاورڈر ہمارا اس طریقے سے تیار ہے ہم اس کو چھاند کر بھی رکھ سکتے ہیں اور یا اسی طریقے سے بھی یوز کر سکتے ہیں اب اسی مکسی میں ہم یہ کشمش لیں گے اور کشمش کو ہمیں تھوڑا سا اس میں پانے ڈالیں گے پانے ڈالنے کے بعد اس کو ہم اس کا اچھا سا پیس بنا لیں گے یعنی ہم اس کو ایک دم سے مہین پیسنا ہے کیونکہ ہم اس میں شگر کا یوز نہیں کر رہے ہیں اس کی جگہ ہم نے جو کشمش ہے اس کی ہم مٹھاس کو تھنڈائی میں یوز کریں گے تو دیکھیں اچھے سی کشمش ہماری پیس گئی ہے اب اس کو ہمیں کڑھائی میں لے لیں گے سارا جو ہمارا پیسٹ ہے اس کو ہم کڑھائی میں لے لیں گے اور اگر آپ کو تھوڑا سا اس میں یہ بہت ایک دم لائٹ یا سویٹیش آپ کی تھنڈائی بنے گے اس کو پانے کو دھو کر تھوڑا سا ڈال دیا اب اس کو ہم دیمی دیمی گیس پر اس کے ہم جو ہے وہ تھوڑی چاشنی بنائیں گے یعنی اس کو ہمیں تھوڑا دیر کے لیے قریب دس منٹ کے لیے اس کو پکانا ہے بہت دیمی دیمی گیس پر ادھر جو ہمارے پاوڈر تھا یہ تھوڑا سا اس کو میں چھان لیتی ہوں دیکھیں اس طریقے سے آرام سے چھن جاتا ہے اور جو اس کا تھوڑا تھوڑا یہ جو آپ کا دیکھیں اتنا بچا ہوا ہے ہمارا اس کو بھی آپ دوبارہ سے بھی ہو سکتے ہیں اور اس کو یوز کیا جا سکتا ہے یہ پاوڈر جو ہے اس کو ہم نے الگ اس کو کسی بھی شیش میں بھر کے رکھ سکتے ہیں اب دیکھیں اس طریقے سے ہم دیمی دیمی گیس پر جو ہے وہ اس کو پکائیں گے تو اس طریقے سے جو ہماری تھنڈائی بنے گی ہماری اس کو آپ آرام سے پندرہ سے بیس دن کے لیے فریج میں رکھ کر اس کو یوز کر سکتے ہیں اور جب آپ کو تھنڈائی جو ہے وہ پینی ہو تو ترنت آپ ایک چمچس میں پیس لیجئے اور اس کو دودھ میں گھول کر آپ یوز کر سکتے ہیں اب اس کو ہم نے جب ہماری چاشنی بن گئی ہے دس مٹ پکائیں گے اس کا تھنڈا ہونے کے بعد ہم اس میں جو ہے وہ پاوڈر کو ملا دیں گے جو ہم نے چھان کر تیار کیا تھا اور اس کو ہم اچھے سے بالکل تھنڈا ہونے دیں گے اب اس میں میں نے تھوڑی سی کیسر ڈالی ہے یہ پاوڈر کیسر ہے اس طرح کی شیشی بہتا رام سے بجان میں مل جاتی ہے تاکہ بہت اچھا ہی کلر بھی دے گیا اور فلیور بہت اچھا آئے گا تو میں نے اس میں جو ہے وہ پاوڈر والی کیسر ڈالی ہے دیکھیں کتنا بڑی سی اس کا رنگ آ رہا ہے اور جب ایک دم سے تھنڈی ہو جائے گی تب ہم اس کو جو ہے وہ ایک کنٹینر میں ایٹ ایٹ کنٹینر میں بھر کر رکھ دیں گے تو یہ میں نے جار لیا ہے ایک دم سوکھا ڈرائے جا رہا ہے ہمارا اس میں اب ہم جو ہے اس کو جو ہم نے تھنڈائی کا پیس تیار کیا ہے اس کو بھر دیں گے تو آپ دیکھیں کتنی ہیلڈی کتنی بڑیا ہے اس میں ساری چیزیں آپ کتنی اچھی گئی ہیں اس میں ہم نے خربوجی کے چھلے بیجو کا یوز کر رہا ہے آپ چاہے تو بینہ چھلے بیجو سے بھی بنا سکتے ہیں اب یہ ہمارا جو ہے پیس اس کو آپ 15 سے 20 دن بہت آرام سے فریج میں رکھ کر گھونٹوں میں دیکھیںkkop دور ڈال دے دیں گے تو آپ اس میں جو ہے وہ اس طرح سے میں نے اسے تھنڈائی بڑی دیا اور اس کو ہم چلا دیں گے آپ دیکھئیں اس میں کوئی ہم نے کلر کا ڈال سکتے ہیں ساتھ ہی کوئی ہمountPs لاشوائیں آپ آپ اس میں نہیں کیا آئ Illum de se سکتے ہیں تو دیکھیں تھنڈائی ہماری اگر بن کر تیار ہے اور اگر آپ شگر والی چاہتے ہیں تو دیکھیں جو میرا پاؤڈر ہے پاؤڈر سے بھی آپ تھنڈائی تیار کر سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ نے گلاس میں پاؤڈر ڈالا ساتھی آپ نے یہ بورا ڈالی پاؤڈر شگر ہے ساتھی اس میں وہ تھنڈا ہم دودھ ڈال دیں گے تو آپ دیکھیں کتنے آسان طریقے ہیں ہم دو طریقے سے تھنڈائی تیار کر سکتے ہیں کیونکہ روز و پیسنے کی جنجٹ سے ہم اس طریقے سے بچ جاتے ہیں اور گرمی میں بہت ہی وہ تھنڈا ٹیز دیتی ہے تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے لائک کریں اور اسی طریقے سے نینج دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں ہم اسی طریقے سے نینی ریسپس کے ساتھ ملتے رہیں گے تینک یو